اسلام علیکم ملی کا پل اور اسے مکس کریں گے پھر اس میں ہم اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون کٹی لائل مرچ 1 ٹی سپون سالٹ اور 5-6 ٹیبل سپون ہم اس میں چینی اٹھ کر دیں گے اور پھر اٹھ کریں گے 1 فور ٹی سپون یلو فوڈ کلر اور اسے اچھے نان سے مکس کریں گے ایک بول آنے تک ہم اسے کوک کریں گے تو یہاں پہ ایک بول آ چکا ہے اب اس میں ہم اٹھ کریں گے میں نے 1 ٹی بل سپون کون فلور لیا تھا اور اس میں پانی اٹھ کر کے اس کا مکسٹر بنا لیا اس میں ہم اٹھ کریں گے اچھا یہ کون فلور ہم اسے ڈارہ کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں تو کم ہی آپ اس میں اٹھ کریے گا تو میں نے 1 ٹی بل سپون لیا تھا اسے ڈالنے کے بعد اچھی طرح ہسے مکس کر لیں گے اور ایک بوال آنے تک ہم اسے کوک کریں گے تو سموسے کی چٹنی تیار ہو چکی ہے چٹنی ہونے کے بعد تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی تو اب اسے ہم نکال لیں گے تو سموسے کی چٹنی رون کرپرچر پر آ گئی ہے بہت ہی مزیدار سی کھٹی مٹی چٹنی تیار ہو چکی ہے بہت ہی کمی انگریڈینس کے ساتھ آپ اسے گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں اور اسے آپ ایک ہفتے تک فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں تو ویورز اگر آپ کو میری سمپل سی ریسیپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر بھی ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکس ریسی ریسیپی کے ساتھ تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ